لَا لِلَى الدُّنْيَا كَيْنَ دَعُوْا إِلَى اللَّهِ لِلَنَشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِي الْمُنَسْتِ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں ناپ صاف کر دیتی ہوں حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کیا کر غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور علفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کا جو ردیب تھا حضور کی سواری کے اوپر حضور کے ساتھ جو سوار تھا وہ ایک بچہ تھا تاریخ سے پوچھی حضور کا نواسہ تھا جواب نفی میں ملے گا کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا جواب نفی میں ملے گا کسی انساری سردار کا بیٹا تھا جواب نفی میں ملے گا وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ حضور کی ناکہ پر سوار تھا اور خوشی سے اچھلتا تھا حضور روکتے تھے آقا کا سر جھکا ہوا تھا تاریخ کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور کے مو بولے بیٹے حضرت زید بن عارسہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا دنیا کو بتایا کہ محمد عربی گروہوں کو اٹھانے آئے ہیں اور غلاموں کو عزت دینے آئے ہیں ایک غلام کو اپنے ساتھ ناکہ پر بٹھایا ہے اور دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پر جڑھا دیا کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر کے آزان پڑھو محبتوں کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا جب اسلام کا نور چمکتا ہے اجالے پھیلتے ہیں تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں تو اس کا نام بھی اسود ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا میں وعدہ جنب بھی دیا جا سکتا تھا دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے کوئی پاس بٹھانے کے لئے تیار بھی نہیں ہے اسلام کے اجالوں میں اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونٹا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا وہ آقا قریب نے فرمایا جو ابو پکرو عمر کو ملا ہے وہ ہی تجھے ملے گا جس صف میں وہ کھڑے ہوتے اسی صف میں تُو کھڑا ہوگا اور اگر تُو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تُو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے کہاں یہ اسلام کا مزاج ہے اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں ایک عوال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبت خیشِ ابو بکرو خیشِ فاروقِ ابو زر می شبت یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندے سے کندہ لگا کے جاتا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت عمیر المومنین تیریس داکھ مربع عمیر کے حکمران حضرت عمر بسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں کالے رنگ کے ہاتھ کو چون کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلالو آنتا سیدنا بلال لوگ تجھے غلام کہیں میرا تو تو آتا لگتا ہے یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئے کو اٹھا کر کے عوج سریعہ کی بلندیوں تک پہنچایا یہاں مجھے آرت عبد المتین یاد آئے حد کرتی وہ کہتے ہیں عوج جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا محط پہنچا ہے محط کمہ محط librarian لا إله إلا اللہ